دوستو نمشکار ہم ایرویز کے سینٹر چنڈگر سے بول رہے ہیں کوٹھینے برسات سیکٹر ٹھائیس اے ہم آپ سے ہر بار کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتے ہیں کچھ نہ اچھی مطلب لوگوں سے بات کرواتے ہیں آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک پروار ہمارے پاس کرنال سے آتا ہے اچھی فیملی جس کو پرماظرین گرپا کہہ سکتے ہیں کہ اچھے کھیت کسان ہے اچھے گورنمنٹ کالج میں جوگ کرتے ہیں نشانت روڈ ان کا نام ہے سرکا ان کا پورا پروار ان کی میڈم اور ان کے بچے ان کو کہیں بہا ہمارے بارے میں خبر ملی کہ بھی ہم چنڈگر میں اس سرکاہ علاج کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں تھوڑھوڑی پرابرم تھی بیٹی کیا تو ٹانسر پرابرم بہت جارہا تھی بیٹے کو ٹانسر بھی تھے لیکن چھوٹا بچہ ہونے کے باوزود بھی وہ انجائٹی لیتا تھا رات کو ڈرڈر کے اوٹھتا تھا تو ماں باپ سوچتے تھے پتہ نہیں اس کو شاید کیا ہو گیا کہیں یہ کبھی وہ مطلق ہر طریقے سے جیسا ماں باپ کی کوشش ہے تو اس طریقے سے کرتے پرانتو ان کا علاج اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا تھا پھر جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کا علاج کیا میڈم کی اپنی پرولم تھی تو آج پرمادہم گھرپا سر اپنے آپ ساتھ آئے پہلے تو یہ اپنے نانوں کے ساتھ آتے تھے بچے تو اب جو اگلی بات ہے وہ آپ شری نشاند جی سے سنیں گے یہ اپنے آپ سے بتائیں گے آپ کو کہ میرے بچوں کی کیا تکلیبتی میڈم کی کیا پرولم تھی اور اب کیسا فیل کرتے ہیں اگلے بات شریف نشاند جی کی بہت شرک اللہ پچھلے چار پانچ مہینے سے ہم یہاں سیدھائے لے لے گئے پہلے میرے پیمکی کے فادر صاحب آتے تھے ان تھو بہت پروگرم زی اور پچھلے چار پانچ مہینے میں بہت زیادہ ڈکاہور نے دیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے میرے بچوں کو پیچھے چار پانچ سے جو پروگرمز ہیں جو چیک ہونا وہ کہیں بھی نہیں اتنا اچھے سے ہوتا ہے جو نوز اور ناڑی سے جو چیز پتائی جاتی ہے وہ ایکو ریٹ ہے بلکل جیسے ہم نے آپ کے ساتھ وہی چیز پچھلے اتنے سالوں سے ہوئی ہے مجھے اپنے بیٹے کو پچھلے چار پاس میں انگلی سے دوائی بھی ہے اس کی جو ایمپروومنٹ ہے اس کی ایمپروومنٹ کو دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ کہیں سے میں کوئی اتنا آرام نہیں ہوا میں نے پیزی آئی چنگی کر سے دوائی دی میں نے ایمپروومنٹ میں بھی دکھایا کرنا کے بہت سے دیسائی دوکٹروں سے دکھایا لیکن اتنا آرام میں کوئی بھی لیا اور کچھ ایسی پروبلمز سکر نے اتنا آئی جو کسی دوکٹروں نے اتنا آئی ہی نہیں اور نہ ہی کسی نے اس چیز کا جی ترکی ہے میری گوڑیا کو تونسل کی پروبلم تونسل سے بھی کہہ دیتے اس کا تو آپریشن ہوگا اور یہ آہستہ آہستہ ہی جائے گا اور ٹونسل کا جلوری نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا کہ یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں آپریشن کے بعد میں لیکن یہاں سے تین چار مہنے میں اتنا آزادہ فرق ہو چکا ہے کہ کلکل جو ریڈش نیس نے ختم ہو چکی ہے ماں مولی سے رہتے ہیں وہ سکاتے ہیں کہ یہ دوکٹروں میں بھی ہو جائے گا اور یہ میرا صبح کے آئی کہ ہم یہاں سے میڈیسین لے رہے ہیں اور یہ میرا بیٹر اس کو دھوڑاٹ کی پروڑم ہوتی ہے دھوڑاٹ جیسے کسی دچوں کو سٹیس ہو جاتا ہے کہ ہمیں پرویس کیا ہے کہ اگر آپ کونٹینو یہاں سے تین چار مہنے پانچ مہنے تک جب تک اس کو یہ پروڑم ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو ریکاور بڑی جلدی ہوگا اور جو نوز دیکھنے کی جو کلا ہے وہ شاید ریر ہے آزکے پرویس دھنے والد دوستو یہ شرین شاند جی آپ کو پریم بتا رہے تھے اور ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایک جنٹونین پرامیس ہے ہمارا کہ ہم حریدار گروپل سے پاس آؤٹ ہیں ہم آپ ساتھ کوئی دھوکھے والی بات یا گمہ پرا کے بات نہیں کرتے جیسا سر نے بتایا کہ ہم نوز دیکھتے ہیں اور ہم اپنے سماج کو اس چیز کے لیے ایک اچھا مطلب میسیج دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کائنڈلی اس کو دیکھئے سنیے شیئر کریے کہ یہ پرولم ایک سرکی نہیں ہے سماج کے اندر بہت سارے بچوں میں پرولم آنی شروع ہو گئی ہے بڑی لوگوں میں ہیں ان کی میڈم کے لیے بتائیں کہ بچوں ساتھ ہر ٹائم ان کا تھوڑا سا رہتا تھا لیکن آپ کیا کول ہیں کہ سر نے مطلب اس چیز کا اپنے جیسے سنا بہت اچھا لگا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا دنیا وقت موسیقی موسیقی